ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں بگر مصطفیٰ کے بعد ناظرین میں مرزا کفیل بیک کیفی آج ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے دفتر کے باہر موجود ہوں جہاں حمزہ بیک ویلفر سوسائٹی کی جانت سے موٹر سائیکل سواروں میں فری ہیلمر تقسیم کیے گئے میرے ساتھ حمزہ بیک ویلفر سوسائٹی کے چیئرمین توسیر بیک صاحب موجود ہے بیک صاحب فریل دسترخون بھی آپ نے سجایا ہوا ہے آج ہیلمر تقسیم کی ہے اس کی کیا وجہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ بیک ویلفر سوسائٹی کا مقصد روڈ سیفٹی ہے اور حمزہ جو ہے وہ دوزار سترہ میں میرا بیٹا جو ہے وہ کار ایکسیڈنٹ میں چلا گیا تو یہ ایزا صدقہ جاریہ برائی سالس واب امت محمدیہ حمزہ بیکی یاد میں کہ جو تکلیف ہم دیکھ رہے ہیں نا وہ تکلیف کوئی اور نہ دیکھے اور ہماری کوشش ہے کہ کم سے کم جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت بچائی اور ہماری کوشش ہے کہ سڑکوں پہ جو لوگ چلے جاتے ہیں انتہائی قیمتی ہیں تو جہاں تک دسترخان ہے پھر وہ تقریبا سولہ سترہ صدقہ جاریہ کے پروجیکٹس ہیں ہماری فیس بی لیلہ امبولینس ہے وہ بھی پاکستان کی پہلی خدمت ہے پلانٹیشن میں کلین گرین میں ہے حمزہ بیک بلکیو سائٹی پہلے نمبر پر رہی اور اس طرح دیگر جو امور ہیں تقریبا پندرہ سے سولہ فیس بی لیلہ روزگار ہے وارٹر کا جو ہے وہ ہے اور فیملی سپورٹ ہے میڈیسن جو ہیں غریبوں کے لیے مستق لوگوں کے لیے وہ دی جا رہی ہیں تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے حمزہ کی قبولیت ہے اور اللہ تعالی کی رحمت ہے دیکھ سب آپ کی کاوش نظر آ رہی ہے لیکن ہمارے جو سرکاری میک میں ہیں جن میں پولیس ہوگی موٹر وے ہوگی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نکام نظر آ رہے ہیں ہیلمٹ کے پہ عمل کروانے میں ٹھیک ہے اور ون ویلنگ کو روکنے میں یہ جو ایک پراسس ہے دوزار تیز تک پاکستان نے ایکسیڈنٹ ریڈیوز کرنی ہے تو ان کے پاس جتنی سٹینٹ ہے اب جیلم میں جتنی ٹریفک پولیس کی سٹینٹ ہونی چاہیے اس کے پچیس پرسنٹ بھی بلکہ پندرہ پرسنٹ ٹریفک پولیس کی سٹینٹ ہے تو ان کے انٹرنیل ایشیوز بھی ہیں تو یہ کام جو ہے نا فرض کے ساتھ انسانی ہمدردی جو ہے اور دل کے ساتھ یہ پائے تکمیل تک پہنچ سکتے ہیں تو انشاءاللہ یقین ہے کہ کافی وہ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں اور ان کوششوں کو مزید محمیز کریں گے ڈپٹی کمیشنر جہلم نے ایک آمات جاری کیا ہے کہ جس کے پاس خیلبر نہیں ہوگا اسے پٹرول نہیں ملے گا ایک آمات کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا پٹرول پمپ ملکان کو اس سے نقصان نظر آتا ہے مالی کیا وہ اس پہ عمل درامت کریں گے نہیں اس پہ کوئی مالی نقصان نہیں ہوگا جب ہر کوئی استعمال کرے گا تو ہر ایک نے پٹرول تو لینا ہے اور اس کی ہمارے پاس واضح مسال ہے یہ پہلے بھی حکم نامہ جاری ہوا تھا دوزار انیس میں لاہور میں اس پہ سختی سے عمل ہوا تھا سی ٹیو ملک لیاکس صاحب سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے سروے بھی ہوا تھا آزادانہ تو صرف دوزار انیس میں جو ہے ایٹی ون ہیٹ انجریز کام ہوئی تھی اور فارٹی پرسنٹ ایکسیڈنٹس کام ہوئے تھے تو سب سے پہلے جیلم کو یہ تھا آزاد آسل کے سابقا ڈپٹی کمشیر جیلم تھے سیخ انورد جفا صاحب انہوں نے سوسائٹی کی درخواست پر اس حکم نامے کو جاری کیا اور پھر ہائی کورٹ نے جو ہے جسٹر سکورکوریشی نے پورے اٹھائیس دسمبر دوزار اٹھارہ کو پورے پنجاب میں اس کو لاغو کر دیا تھا جی یہ ہمزب ایک ویلفر سوسائٹی کے چیئرمن جی تو سیب بیگ صاحب ہمارے ساتھ تھے بڑے نیکی کے کام میں یہ بار جڑ کے حصہ لے رہے ہیں ہم ان کے لئے دعا گو ہے ان کا بیٹا جس کے نام پہ حمزب ایک ویلفر سوسائٹی بنی جس کی وفات کے بعد بنی اس کے لئے دعا گو ہے کہ مالک کائنات جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ اللہ حافظ